کرتے ہیں آج کنٹینر پہ وہ پزر رحمان بھی آیا تھا یہ وہ پزر رحمان ہے جو ان پیٹریسن کے پاس جا کے کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بناو میں زرداری اور نواز شریف سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا یہ گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتا تھا پاکستان کی معصوم عوام سمجھتی تھی کہ گو امریکہ گو مولانا بڑا سنجیدہ ہے امریکہ کو بگائے گا گو امریکہ گو کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو یہ ان کے نعرے تھے لیکن آج جب اقوام متحدہ میں میرا لیڈر کمرشل فلائٹ میں روانہ ہوتا ہے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں شلوار قمیس ہوتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو آنکوں میں آنکیں ڈال کے جب بات کرتا ہے تو یا کنابدو یا کنستئین سے جب اقوام متحدہ میں تقریر کا آغاز ہوتا ہے جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے جب خدم نبوت کی اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ دین کے پیغام سے آج وہ ایوانیں گونج رہی ہیں جہاں سے اسلام کے خلاف آگ پہلائے گئی تھی آج وہ ایوانیں اسلام دین مدینہ کی ریاست کی آواز سے گونج اٹھی ہے میرے پاکستانیوں عمران خان بھی سعودی عرب جاتے ہیں لیکن کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی میڈیا نہیں کرے گا میں نے اور آپ نے کرنی ہے چار ہزار چھ سو ستاسی میرے اور آپ کے پاکستانی جو باہر مزدوری کیلئے جاتے ہیں وہ جیلوں سے رہا ہو گئے جو جیلوں میں سل رہی تھے عمران خان نے ان کو پاکستان لے کے آئے ان کو جیلوں سے رہائے کیا ہاں ایک دفعہ ایک دفعہ عمران خان نے خصوصی تیارہ بیجا ہے میرے پاکستانیوں ایک دفعہ عمران خان نے بھی خصوصی تیارہ بیجا لیکن اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کئی پی بیجنے کیلئے نہیں خود اپنے علاج کیلئے نہیں میرے پاکستانیوں ملیشہ کے اندر تین سو بیالیس پاکستانی جیل میں تھے ان کو جیل سے بھی رہا کروایا خصوصی تیارہ بھی بیجا